دیکھیں جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے دو سال کووڈ کی مہاماری کے چلتے پوری دنیا میں جو ٹوریزم سیکٹر ہے وہ کافی نقصان میں رہا اور کافی زیادہ جو ٹوریسٹ ایکٹریٹویس ہیں وہ آلموسٹ آلموسٹ زیرو رہی پوری دنیا میں ہماری ملک میں بھی اور ہماری یہاں بھی مگر پچھلے دو سالوں سے محکمہ لگتار کوشش میں ہے کہ جو ہی کووڈ کا جو امپیکٹ کم ہو ختم ہو اور سٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر ہم نے پچھلے دو سالوں میں کافی زیادہ کوششیں کی ہیں اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے مہینوں سے جو ٹوریسٹ لوگ یہاں کا روح کر رہے ہیں اور مجھے خوشی ہے آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنے میں کہ پچھلے چار مہین پچھلے سال جو ہمارا ٹوریسٹ فگر رہا مقریب چھے لاکھ کے اوپر رہا پورے سال وہ فگر ہم نے پچھلے چار مہینوں میں ہی اس سال کور کیا ہے جنوری سے لے کر اپریل تک چھے لاکھ سے زیادہ ٹوریسٹ کشمیر آ چکے ہیں اور ہمیں امید ہے کہ اس سال ٹوریسٹ کی اچھی خاصی تعداد یہاں سائر کے لئے آ جائے میں نے کہا کہ پچھلے چار مہینوں کے جو آنکڑی جو فگرز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ فگر چھے لاکھ سے تجاوز کر چکی ہے اور آنے والے مہینوں میں یہ اور زیادہ بڑھ جائے گی چونکہ سمارس آ رہے ہیں پورے مین لینڈ جو کنٹری ہے وہاں گرمی بڑھ رہی ہے اور یہاں کا موسم باہر کافی سوابنا ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں امید کرتے ہیں کہ اس سال سمارس میں کافی زیادہ ٹوریسٹ آرائیویلز ہوں گی پچھلے دو سالوں میں جو ہم نے کچھ سٹیپس لیے ان میں ہم نے ایک چیز یہ بھی کی کہ ہم نے پورے چار سیزنز کو اٹریکٹو بنایا ہے یہاں اگر سمارس میں زیادہ رش ہے تو آٹم بھی اتنا ہی اٹریکٹو رہے گا ہم نے بہت ساری ایکٹیوٹیز کی فیسٹیویلز کی یا اور چیزیں ہم نے کی ہے تاکہ جو چار سیزنز سمر سمر آٹم سپ ونٹر و سپرنگ ہے ان چاروں سیزنز میں ٹوریسٹ کو اٹریکشن ملے یہاں اس جگہ سے ٹوریسٹ آٹریکٹ ہوں اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے مہینوں اور آنے والے سال میں جو ٹوریسٹ نمبر زیادہ سے زیادہ ٹوریسٹ یہاں آ جائیں بہت بہت سائی ہے میں تو بول رہی ہوں سویتزلاند کوٹ کرو یہاں پہ اتنی اچھی چیز ہے آپ کو صرف برف نہیں ملنا ہے آپ کو پہلگام میں الگ ماہول ملے گا وہاں پہ ریور ملے گی دل لیک میں دل لیک شریناگر میں گارڈنز ملیں گے دل لیک ملے گا ہاؤس بورٹ ایکسپیرینس ہے پہلگام میں کیمپنگ ایکسپیرینس ہے گلمرگ میں گنڈولا ہے ہر جگہ ایک الگ چیز ہے اور موسم اتنا سوانا ہے کہ پورا دن تم فریلی گھوم سکتے ہو اور رات کو تمہیں صبح تمہیں تھنڈ بھی ملنے والی ہے تو بہت بڑی ہے یہی آؤ یہی آؤ اور پہلے بار کشمیر دیکھنے آئے ہیں اور پہلگام دیکھ چکے ہم آلڑی وہاں کا سینک بیوڈی بہت اچھا ہے تو پھر میں سب کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ایک بار زندگ میں ہمیشہ اور ایک بار پکا دیکھنا چاہیے کشمیر مش نہ کریں اس کو اور لوگ بہت کوپریٹیو ہے یہاں پہ سب لوگ بہت سویٹ ہے بہت کائنڈ ہارٹڈ ہے تو پھر آئیے کشمیر دیکھیں گھومیے انجوائی کریں